اسلام علیکم آپ میں بنانے والی ہوں بہت ہی لازید سی کباب کرا ہے جس کے لیے میں نے لیا ہاف کے زیگے قریب کیمہ بیف کا اور ایک بیگ سائز کا میں نے پیاز لیا اسے چوب کر لیا ہے ایک انٹا لیا ہے تین سے چار ہری میرز چوب کی ہیں دو ٹیبل سپون لسن ادک کی پیسٹ ایک ٹیسپون زیرہ ایک ٹیسپون لال میرز پاودر ایک ٹیسپون ہی دھنیا پاودر ایک ٹیسپون نمک اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے گرینڈ اچھے چی کے سارے سپائسز اس کے اندر مکس ہو جائیں اور کمہ ہمارا فائنلی چوب ہو جائیں تو ہمارا کمہ جو ہے اچھے سپائسز کے ساتھ مکس ہو کے ایک باریک سا بن گیا ہے جتنا باریک ہمیں چاہیے تھا کباب کے لیے اب ہم اسے کباب کی شیپ دے لیے اس کے لیے پہلے اپنے ہینڈز کو گریز کر لیں آئل کی مدد سے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لیں اس شیپ میں مٹھیاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے تو اس شیپ میں بنا لیں تقریباً آدھا کلو میں چودہ سے پندہ کباب بن جاتے ہیں ایزی لی تو اسے سارے بنا لیجئے اور پھر دیکھیں کہ آگے ہم کیا کرتے ہیں تو جیسے ہی کباب ریڈی ہو جاتے ہیں سارے بن کے تو ہم چلیں گے اسے فرائی کرنے کی طرح فرائی ہم نے اسے شیلو فرائی کرنا ہے پل نہیں یہ بغیر فرائی ہوئے بھی بن سکتے ہیں وہ میں رسی بھی آپ سے بعد میں کبھی شیئر کروں گی آج ہم اسے فرائی کر کے بنائیں گے تو بس آئل اتنا ہی رہنا ہے اور اس کے اوپر تبا لیں اچھائے آپ فرائی پھان لیں اس کے اوپر اس طرح سے کباب رگ دیں اور اسے ہم نے فل کوپ نہیں کرنا ہے جس لائٹ براؤن سا کرنا ہے اور جیسے ہی لائٹ براؤن ہو جائے گا ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور چلیں گے اپنی گریبی بنانے کی رفتوں دیکھیں یہ ایک سائیڈ سے تو ایزی لائٹ براؤن ہو چکے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی جلدی ہی ہو جائے گے اسے فرائی ہم نے کرنا ہے لو تو میڈیم ہیٹ پر زیادہ تیز آنچ نہ ہو تو لیجئے یہاں میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کی گریبی تیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے وہ اسے ہیٹ دے لی ہے تھوڑا سا وہ گرم ہو گیا اور اس میں تقریبا ہاف کپ کے قریب آئل ایڈ کی ہے ایک ڈیبل سپون زیرہ ڈالا ہے اور اسے کر کر آنا ہے جیسے ہی زیرہ ہمارا کر کر آنے لگے گا اس میں ہم ایک بگ سائیز کا پیاز چاپ کیا ہوا ڈال گئے یاد رہے زیرہ آپ کا جلنا نہیں چاہیے ایک بگ سائیز پیاز لیا ہے اسے چاپ کر لیا ہے اور چاپ کر کے میں نے اسے آئل میٹ کر دیا ہے اور پیاز ہم نے فل براؤن نہیں کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہو پیاز ہمارا تو ہم نے اس کے اندر لسن ادر کی پیسٹ آئیٹ کر دیں جیسے کہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اور ساتھ ہے ، سائییز کے خوشبو ہنے لگے اس کے بعد ایک کپ پیسٹ کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے میکس کر دیں گے سپائسٹ کر دیں گے ایک ٹیسپون لال میچ، ایک ٹیسپون خلالی، دھنیا پاڈر ایک ٹیسپون ہی نمک ایک اسے میکس کر دیں گے ایسی چماتر سے ایس پر نظر آنے لگے تو اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب دہی ہو رہے ہیں اسے پھر اچھے سے مکس کریں گے کہ جو ہماری دہی ہے وہ مسالے کے ساتھ اچھے سے حل ہو جائے اور تھوڑا سا پانی تقریباً ون فور کلاس کی گرے وہ اس میں پانی ایڈ کر دیں تاکہ مسالے کے ساتھ دہی کو مکس ہونے میں آسانی رہیں اور پانچ منٹ کا دم دیں اور یہاں دم بھی کمپیٹ ہو گئے اچھے سے چماتر بھون چکے ہیں اور آئل آپ کے سامنے کے کس طرح سے سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم یہ جو کباب پرائی کریں گے اسے ایک ایک کر کے ہم اس میں اس طرح سے رک جائیں گے لیکن اس سٹارٹ ہم نے کل بھی چمچ نہیں چلانا تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سی کباب میں پہلے رچنا شروع ہو جائے ٹوٹیں گے تو نہیں کیونکہ ہم اسے فرائی کر چکے ہیں تو ہم اس طرح سے سارے کباب اس میں سپیٹ کر لیں گے اس کے بعد کڑائی کو دونوں سائٹ سے پڑھ کے اس طرح سے ہلائیں گے تاکہ کوئی شک نہ رہیں اگر کوئی کباب ٹوٹ جائے اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے چمچ چلانے کی وجہ سے ٹوٹ گئے دیکھیں جناب اب اسے میں نے دم دیا سات سے آٹھ منٹ کو اس کے اندر چمچ چلا اور آپ دیکھ لیں کباب آپ کو سوپ ہی کھانے میں بہت لگیں گے اور دیکھ لیں کہ اب میں چمچ چلا رہی ہوں اس کے باب وجود ہی میرے کباب نہیں ٹوٹے تو اب اسے ہم جولین کٹ ادرک اور پالی کٹی ہری میں جھوڑا سا گارنش کریں گے تو لیجئے جناب بہت ہی مزیدار ماؤٹ پٹرنگ سی ہماری کباب کیا ہائی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی یونیک رسپی لگے کہ آپ کو کھا سوچ بھی نہیں سکتے دعاوں میں یہاں رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ